ہمارے پاس پروپر ایویڈنس پکڑی لی ہے کہ 83 کروڑ یونٹ ایٹی تھری کروڑ یونٹ اوور بل ہوئے ہیں لیسکو میں اور اگزیکلی 835.28 ملین یونٹ ہیں جو اوور بل کیے گئے ہیں جو سب سے فسوسناک بات ہے وہ یہ کہ جو تین سو یونٹ والا عام غریب آدمی ہے اس کو بھی اوور بل کیا ہے اس کی بھی ایویڈنس ہے جو ابھی ایکسین ریسٹ ہوا ہے وہ ان تین سو یونٹ والوں کو اوور بل کرتا تھا اندھیر نگری چوپر ٹراج لیسکو میں 83 کروڑ یونٹس کی اوور بلنگ وفا کی وزیر داخلہ محسن نکوی کا انکشاف میڈیا سگفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غریب آدمی کو بھی یونٹس اوور بل کیے گئے ہیں عوام اصل بل 20 ہزار کے بجائے 40 ہزار روپے ادا کر رہے ہیں بھارت پاکستان میں براہ راز کاروائیوں میں ملوث ہے عامر تانبہ کے قتل میں بھی شواہد اسی طرح کے ہیں بلوچستان میں آٹھ پنجابیوں کو قتل کیا گیا جو ایجنٹ لے کر جا رہے تھے انہیں بھی مار دیا گیا ایڈزیسمنٹ کے نام پر مہنگی بشلی کے جھٹکیں ایپرا نے بشلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کا اندھیا دے دیا بشلی کی طلب میں مسلسل کمی کے باعث سے ماہی ایڈزیسمنٹ میں مزید اضافے کا خدشہ بشلی کی طلب میں فروری تک مجموعی طور پر 12 فیصد کمی آئی وزیراعلا مریم نواز کا سستی روٹی بیچنے کا حکم نظر انداز تندور مالکان نے نوٹفیکیشن تندور میں چھونک دیا شہر میں ڈنکے کی چھوٹ پر نان روٹی کی منمانی قیمتوں پر فروخت جاری تندور مالکان کا نئے ریٹ پر روٹی اور نان فروخت کرنے سے صاف انکار وزیراعلا مریم نواز نے روٹی سولہ نان بیس روپے فروخت کرنے کا حکم دیا تھا شہریوں کا روٹی اور نان کی قیمتوں پر عمل کرنے کا مطالبہ شہریوں کا مطالبہ سولہ نہیں ملے گی تا دیا تیر بیدہ نان لے آ رہے ہیں پہند تیر بیدہ تیر بیدہ نان لے آ رہے ہیں کیلی سستی چیزوں میں یہ بقاعدہ جو چار روپے کی کمی ہے سولہ روپے کی قیمت ہے یہ بقاعدہ کیلکولیشن کے بعد جو ہے وہ جاری کی گئی ہے کوئی بھی مافیا کوئی بھی ایسے ایلمنٹس جو عام آدمی کی ریلیف کے راہ میں حائل ہوں گے ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا جو ایک عام آدمی کو ریلیف جو ایک چیف بتا دوں کہ مزید آنے والے دنوں میں یہ قیمت اور نیچے آئے گی تندور مالکان سلے روٹی سستی کرنا پڑے گی وزیر اطلاع کی نانبائیوں کو اطلاع عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اب مریم نواز کا دور ہے ان کی ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے حکومت سختی نہیں چاہتی عوامی ریلیف کی راہ میں رکاوت ڈالی گئی تو سختی سے پیش آئیں گے گندوم اور پیٹرول مہنگا ہونے کا بہانہ بنا کر روٹی مہنگی کر سکتے ہیں تو آٹا سستہ ہونے پر سستی روٹی کیوں نہیں دے رہے وہ دور گیا جب کاغذوں میں منصوبے بنتے تھے پورے ہوم وقت سے روٹی کی قیمت کم کی گئی ہے روٹی اور نان کے نرخ میں کمی کا نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا گیا تاہم نئی قیمت پر فوری عمل درامت نہیں ہو سکا نان تیس روپے اور روٹی بیس روپے میں ہی فروخت کیش آ رہی ہے صدر نان بھائی اسوسییشن آفتاب گل کا کہنا ہے کہ نان اور روٹی کی قیمت کم کرنے سے پہلے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا روٹی نان کی نئی قیمتوں پر عمل درامت کے لیے زلی انتظامیہ کا کریک ڈاؤن دو سو چیانوے تندوروں کی چیکنگ چالس کو نوٹسز جاری کیا گیا انیس کو بھاری جرمانے سات افراد کو گرفتار کہہ لیا گیا ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں نان روٹی کی نئی قیمتوں پر اطلاق کروایا جا رہا ہے روٹی اور نان کی قیمتوں میں کمی کا عملی اطلاق جگینی بنانے کے لیے وزیر خوراق بلال یاسین متحارک بلال یاسین کا روٹی نان کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے مختلف مارکیٹس پر چھاپا ساندہ اسلام پورا راج کڑ کے علاقے میں مہنگی روٹی اور نان بیچنے پر آٹھ افراد کو گرفتار کر لیا گیا پرچے درچ کیے گئے دکانیں سیل کر دی گئیں بلال یاسین کا کہنا تھا کہ ہر روز فیلڈ میں نکلوں گا کسی کو مہنگی روٹی نہیں بیچنے دیں گے کسانوں کو زخیر اندولتوں کے رحموں کرم پر چھوڑ دیا گیا گیا وچا تھی کہ عالمی منجیوں سے لاکھوں ڈالرز کی گندم امپورٹ کی گئے وزیرالہ پنجاب سے گندم خریدانی کا حدف مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا لاہور پریس کلپ میں شیئرمن کسان اتحاد خالد حسین اور مرکزی صدر پاکستان کسان اتحاد خالد پھوکر کی الگ الگ پریس کانفرنس پنجاب ملک میں فوڈ سیکیورٹی کا زامن مگر ہمارے کسان استحصال کا شکار ہیں وزیرالہ پنجاب گندم خریداری کا حدف مقرر کر آئے باردانہ کی تدات کو بڑھایا جائے بے موسمی بارشوں سے گندم کی فصل کو نقصان کسان شدید پریشان روانس آلفی اکر چار سے پانچ من گندم کے ضائع ہونے کا خدشہ پنجاب میں بارشوں نے کٹائے کی تمام تیاریوں پر پانی پھیر دیا کئی علاقوں میں آنتھی سے گندم کی فصل زمین بوس ہو گئی جزوی نقصان پہنچنے کے علاوہ کٹائے کامل بھی تاخیر کا شکار مارکٹ میں سبزیاں اور پھل بھی مہگے دام و فروخت ہونے لگے لیسن سات سو پچاس ادرک سات سو پیاس دو سو اسی ٹیمانچر دو سو بیس روپے فی کلو تک فروخت کریلے دو سو بیس شملہ مش دو سو مچر ایک سو چالیس آلو سو روپے فی کلو میں بکنے لگے کیلہ درشاول دو سو بیس درشاہ دوم ایک سو پچاس روپے فی درشن میں دستیاب انار بدانا گیارہ سو خجور ارانی پانس سو پچاس سے پین سو پچاس اور امرو دو سو پچاس روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا لاہور ہائی کوٹ کا شادی کیومر اٹھانہ برس کرنے کے پچانبے برس پرانے قانون میں ترمیم کا حکم عدالت نے لڑکی اور لڑکی کیومر میں فرقی شک کو کلدم قرار دے دیا جسٹس شاہد کریم نے پانس صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ چاری کر دیا عید کی چھٹیاں ختم اداس چہروں کے ساتھ پردیسیوں کی واپسی شہر کے لاریجوں اور الویسٹیشن پر رش پردیسی کہتے ہیں عید کی چھٹیاں گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا روزی کی خاطر اپنے پیاروں سے دور ہیں مگر عید پر ان کے ساتھ خوب لطف اٹھایا اب کام کرنے کا وقت آ گیا ہے سرکاری سکولوں اور دفاتر میں بھی حاضری معمول سے کم رہی ہفتے کا پہلا دن صرف عید ملنے ملانے میں گزار دیا پنجاب یونیورسٹی کی مزامین کے اعتبار سے دو ہزار چوبیس میں شاندار کار کردگی پہلی مرتبہ پنجاب یونیورسٹی کے انیس مزامین بین الاقوامی رینکنگ میں شامل کیو ایس نے مزامین کے اعتبار سے عالمی یونیورسٹیز کی دو ہزار چوبیس کی فہرے شاری کردی دس نی جماعت کے عملی امتحانات کا غاز کل سے ہوگا فیزکس کا عملی امتحان چوبیس اپرل تک شاری رہے گا پچیس اپرل سے چار مئی تک بیالوجی کا پریکٹیکل ہوگا چھے سے چودہ مئی تک کمیسٹری کا عملی امتحان لیا جائے گا اور آسمان پر دن بھر بادلوں کا راج رہا ہلکی بوندہ باندی اور چھنٹی ہواین چلنے سے موسم خوشگواز شہر کا درجہ حرارت بائیس انٹیگریٹ ریکارٹ کیا کہا کل صبح تک بادل شہر اور گرد و نواح میں چھائے رہیں گے بلائی پنجاب کے اسلام جالہ باری کے بھی امکانات موسیقی